السلام علیکم ویلکم ان کرویٹیو آئیڈیاز شروع کرتے ہیں سیاچ کے ایکٹیوٹی میرے پاس ایک گلاس پورٹل ہے جس پہ میں کلر کرنے لگی ہوں منی پلانٹ کے لیے یا کچھ بھی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں نہ بھی رکھیں تو ایزا ڈیکوریشن پیس آپ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں اچھا میں نے دو یلو کے شیڈ جو تھے وہ مکس کی ہیں آپ چاہیں تو ایک لے لیں جو کلر آپ کو اچھا لگے اچھا اس پہ ہم رفلی برش کی ہیلپ سے کلر کریں گے جو برش کے اس پہ پرنٹ بھی آپ کو نظر آئیں گے بہت زیادہ فائن طریقے سے نہیں کرنا یہ زیادہ خوبصورت لگے گا دیکھنے میں یہ دیکھیں اس طرح سے برش کے آپ کو اس پہ جو تھے نشان وہ نظر آ رہے ہیں تو کلر میں اچھی طرح سے اس پہ کر لیتی ہوں اور پھر ہم اس کو تھوڑا سا ریکوریٹ کریں گے اور یہ بڑی خوبصورت سی ہمارے پل جو ہے وہ بھوٹل ریڈی ہو جائے گی آپ کوئی اور کلر بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو تو یہ میں نے ییلو کلر اس طرح سے کر لیا آپ کو اس کی جو سرفیس ہے وہ ڈیفرنٹ سی نظر آ رہی ہوگی بلکل سموتھلی یا بہت زیادہ فائن طریقے سے ہم نے اس پہ نہیں کرنا کلر تو اب میں ریڈ کلر لے کے دوٹس لگا دیتی ہوں دور دور جہاں کوئی میں نے نشان نہیں لگائے کوئی میں نے ڈراؤ نہیں کیا کوئی میں نے الگ سے اس کی شیپ اس طرح کی نہیں بنائی جہاں بھی آپ کو لگے کہ یہاں پہ ہونا چاہیے ایک بھول وہاں آپ اس کے سرکل لگاتے جائیں گے بہت ایزی ہے بہت انٹرسٹنگ ہے سپیشلی اگر آپ کسی کو ہینڈ میٹ گفت دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے تھوڑی سی آپ محنت کر کے بڑی خوبصورت سی چیز بنا سکتے ہیں اور آپ کی جو یوزلس چیزیں ہیں وہ بھی یوز ہو جائیں گے اور بڑا خوبصورت سا آپ کے گھر میں ان کی جگہ بن جائے گی تو ریڈ کلر میں لے کے میں ان کے ٹوٹس لگا دیا ہیں آپ کے سامنے اب ہم اس پہ باقی کا تھوڑا سا کام کریں گے اور ہماری جو بوٹل ہے اس میں آرٹیفیشل بھی آپ فلارز رکھ سکتے ہیں چاہیں تو آپ منی پلانٹ وغیرہ یا اریجنل اس طرح سے کہیں بھی آپ رکھ کے اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تو آپ کی بڑی خوبصورت مزے کی چیز بن جائے گی اب میں نے گولڈن کر لیا کوئی بھی آپ چاہیں لے لیں اس پہ میں سیم سائز کے سرکل بناتے ہوئے ڈوٹس بناتے ہوئے دو سرکل لگا لوں گی سیم میرے پاس ڈوٹس ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے گولڈن سا ریڈ کے ساتھ مجھے اچھا لگ رہا تھا تو میں سیم سائز کے ڈوٹس ایک سرکل بنا کے پھر ایک اور سرکل میں کر لوں گی اور سیم اسی طرح میں پوری بوٹل پہ جتنے بھی میں نے ریڈ ڈوٹس لگائیں ہیں ان کو اسی طرح سے فل کر لیتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں اور پھر ہم کرتے ہیں اس کا آخری کام اب یہ دیکھیں تقریباً فل ہو چکی ہے بس میرے دو سے تین جو ہیں ڈوٹس وہ باقی ہیں وہ میں آپ کے سامنے کر لیتی ہوں اور پھر ہم اس پہ تھوڑا سا گرین شیڈ لگاتے ہوئے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں بہت ساری ایسی بوٹلز ہمارے کچن میں ہوتی ہیں پھینک بھی جاتی ہیں عام طور پر تھوڑا سا اس پہ اس کو ڈیکوریٹ کر لیں کالر کر لیں تو آپ کے بہت خوبصورت سی چیز بن جاتی ہے جو آپ کو مزہ آئے گا دیکھنے میں اس طرح کی آپ چیز استعمال کر لیں اور بڑا انٹرسٹنگ سا کام ہے اب یہ میری ہو گئی کمپلیٹ اب جو گولڈن کالر میرے پاس رہ گیا وہ میں نے اس کے بوٹل کے ادھر کر دیا اور یہ میں گرین کالر کی اس طرح کی اچھا میں نے بہت زیادہ جو ہیں لیف کی شیپ نہیں دی صرف اسی ڈوٹ کو پھیلاتے ہوئے میں نے اس پہ تھوڑا تھوڑا سا گرین جو ہے وہ پتیوں کی سی جو ہے وہ دے دیا یہ میں آپ کو قریب سے اس کو دکھا دیتی ہوں آپ چاہیں تو اگر آپ بہت باریک سے پتے بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں جو بھی آپ کا دل کرے لیکن بہت آسان سا کام کر کے بھی ہم اس کو اچھا سا جو ہے وہ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اب جی یہ تقریباً تیار ہے 3 to 4 منٹس کا ہمارا کام تھا ساتھ ساتھ یہ ڈرائے بھی ہو گیا اور یہ ہماری خوبصورت سی کالر فول سی چیز جو ہے وہ بن گئی آپ ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے بتائیے گا کہ کون کون سی چیز آپ نے اپنے گھر میں اپنے لئے بنائی ہے اور آپ کو کیسا لگا بنانا بڑا فریش فیل کریں گے اگر آپ کو یہ کام مزے کا لگا تو اللہ حافظ